تعلیموں موڈی آ رہا ہے ایک چیز تو بڑی کلیئر ہوگی کہ این ڈی اے کی وکٹری نظر آ رہی ہے این ڈی اے اس آل کلیئر کہ وہ جیت رہا ہے پرائیم سٹر موڈی کے بارے میں وہاں کے جو ایگزٹ پولز ہیں مجورٹی ایگزٹ پولز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیم سٹر موڈی کی جو این ڈی اے ہے وہ آگے ہے اس کی وجہ ہی ہے کہ کانگریس نے ایگزٹ پول کو بائی کارٹ کر دیا ہے اور اس کے اوپر عمد شاہ نے یہ کہا ہے کہ ڈونٹ رن اوے جو ایگزٹ پول کا نتیجہ ہے اب وہ سامنے آ رہا ہے نریندر موڈی مسلسل تیسری بار اقتدار میں آنے کے لیے تیار ایگزٹ پول کے مطابق نریندر موڈی کے تیسری بار وزیراعظم بننے کے واضح امکانات ہیں ایگزٹ پول نتائج کے مطابق حکمران جماعت بی جے پی اور اتحادیوں کو 371 نشستیں ملنے کا امکان ہے ایگزٹ پول کے مطابق حکمران اتحاد 543 میں سے 365 نشستیں رے سکتا ہے اپوزیشن اتحاد انڈیا لائن سے 125 نشستیں جیت سکتا ہے دیگر جماعتوں اور ازاد ارکان کو 47 نشستیں ملنے کی طبقوں ہیں یعنی جو سمپل میجورٹی کا نمبر تھا وہ بڑی آسانی سے بی جے پی اتحاد نے کروس کر لیا ہے لیکن وہ جو بڑا مارجن ہے وہ بڑا مارجن ابھی تک وہ انڈیا یعنی جس میں پرائیم انسٹر موڈی کی بی جے پی جس کا حصہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیم انسٹر موڈی اپنا اپنی تیسری ٹرم کا آغاز کرنے چاہیے اپنا راہول گاندی کو چانس ملنا چاہیے کہ اگر پاکستان کے لئے بہتر ہو انشاءاللہ کوئی اچھے معاملات کرے کیا ایک بار پھر سے انڈیا کے پرائیم انسٹر نیندر موڈی کی سرکار آئے گی کیا ان کا تیسرا ٹرنیو رائے گا یا پھر راہول گاندی کے سر پر سجے گا اس کا ساج اصل میں نا موڈی نے جو اپنے ملک کے لئے کام کی ایکانومی کے حوالے سے اس انفرسٹرکچر کے حوالے سے تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں دوسری بات ہے کہ وہاں پہ جمہوریت آپ کو پتے ہیں انڈیا میں بہت سٹرونگ ہے اور وہ خود بھی جمہوری بند ہے تو لوگ وہاں پہ ابھی جو ہم سروے دیکھ رہے ہیں تو زیادہ جو اس کی طرف لوگوں کا رجحان ہے ایسا انڈر موڈی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور جہاں تک راہول گاندی کا سوال ہے تو اس مرطبہ لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چلو اس مرطبہ ینگ لڑکا ہے اس کو عزماتے ہیں جس طرح پاکستان میں مطلب ہے کہ جو بلاول کو عزمائی جا رہے ہیں تو اس طرح ان کو بھی مطلب ہے کہ چانس دینے کے کوشش ہو رہی ہے تو لیٹس سی مطلب ہے کہ پاکستان کے حق میں تو میں نہیں کہوں گا کہ بھئی کوئی بہتر ہے یا کوئی اچھا ہے یا ہے ہماری پولیسی بھی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری پولیسی کیسی ہے ہر ملک ہے تنگ ٹینک ہوتا ہے فیصلے وہاں سے بھی کچھ مطلب ہے کہ ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پاکستان کے حق میں میں یہ نہیں کہا کہ بھئی راہل گاندی ہوگا یا موڈی ہوگا موڈی کی پولیسیز تو ہم نے دیکھی ہے کہ وہ پاکستان کیا میں کیا ہے وہ بہت نیگٹیو ہے پاکستان کے حوالے سے پچھل دنوں کے ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ کہ پاکستان اومل تھا جو جس کے آت میں مطلب بم تھا آج اس کے آت میں ہم نے کٹورہ دے دیا تو ان کے خود اپنے ملک کے حالات تو معیشت کے بہت برے ہیں ایسے بھی کوئی بات نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے کہ وہاں پہ جمہوریت ہے تو اس لئے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور جہاں پہ راہل گاندی کی بات ہے تو یہ ینگ لڑکا ہے تھوڑا سا مطلب ہے کہ لوگ اس کو دیکھتے چلو اس کو بھی دیکھتے چانس دیتے تو اس کی بھی مطلب ہے کہ کافی چانسز ہے اس مرتبہ کے وہ کرے گا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ راہل گاندی اس طرح سے انڈیا کو چلا پائیں گے جس طرح سے نریندر موڈی انڈیا کو چلا رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ان دس سالوں میں نریندر موڈی صاحب انڈیا کو کہاں سے کہاں لے گئے اور ان کے جو پوری دنیا کے ساتھ آپ ریلیشنز دیکھیں کس طرح نریندر موڈی نے انڈیا کا نام پوری دنیا میں منوایا ہے انڈیا کا ڈنکا پوری دنیا میں بچایا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ راہل گاندی اس طرح کا کام کر سکتے ہیں انڈیا کے لیے ایک بہترین لیڈر ثابت ہوں گے نہیں میرا نہیں خیال کہ موڈی کا وہ کریں گے سوالے سے مقابلہ جہاں تک موڈی کا سوال ہے موڈی ایک منجے وے ایکسپیرنس سیاست دان ہے اور جتنا تجربہ اس کو اپنے ملکے چلانے کا ہو گیا تو میرا نہیں خیال کہ راہل گاندی کے پاس اتنا تجربہ ہے اور اس کے پاس ایسے ٹیم ہے لیکن ہے کہ اب فیصلہ تو انڈیا کے عوام نے کرنا ہے تو دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ نریندر موڈی کے بارے میں تو ہم بات کریں تو پاکستانی سب یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے حق میں بہترین نہیں ہیں نریندر موڈی کے ہوتے ہوئے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کبھی بہتر نہیں ہو سکتے تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر راہل گاندی آ جاتے ہیں تو انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں اصل میں نا انڈین جو قوم ہے نا وہ انہی دیکھتے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے وہ کہہ رہے کہ جو ملک ہمارے جو بندہ ہمارے ملک کے لئے بہترین ہے ہمارے لئے بہترین پالسی اپناتے ہیں ان کو اوٹ دیتے ہیں اور دوسرے کے آپ نے کہہ کہ بھئی راہل گاندی تو میرا خیال ہے کہ راہل گاندی بیٹر ہو گیا دن موڈی سے جو پاکستان کے حوالے سے جو دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت کے اندر جو سب سے بڑی چیز یہ ہوئی ہے کہ ملینز آب لوگوں نے ووٹ ڈال ہے آج کیونکہ آخری دن تھا ایکزٹ پولز کا سوری الیکشن ووٹنگ کا اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ابھی تک کے جو ایکزٹ پولز ہیں اس میں پرائم نیسٹر موڈی جو ہیں ان کی پارٹی جو انڈی اے ہے اور ان کا جو الائنس ہے وہ تقریباً تین سو ساٹھ ایک سٹھ پینسٹھ ڈیفرن لوگوں نے ڈیفرن باتیں کی ہیں لیکن تری سکسٹی پلاس سیٹیں وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آلموسٹ اتنی سیٹیں ان کی پہلے تھی تین سو تین میرا خیال ہے ان کی تھی اور باقی ان کے الائنس کی تھی اس طرح جو انڈیا الائنس ہے اسی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ بڑی سیٹیں جو ہیں وہ لے رہے ہیں اب ایک چیز تو بڑی کلیر ہوگی کہ ڈی اے کی وکٹری نظر آ رہی ہے ڈی اے is all clear کہ وہ جیت رہا ہے اور جبکہ جو ایکزٹ پولز ہیں جس کو اگر آپ دیکھیں ایکزٹ پولز آلموسٹ ان کا ریزرل جو بتایا جاتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے کہا جاتا کہ نائنٹی پرسنٹ وہ ٹھیک ہی ہوتے ہیں اور اس سے بھی بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ پی ایم موڈی جو ہیں انہوں نے جو اپنی اپنا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کی ہے جس ٹویٹ سے مراد یہ لیا جا رہا ہے کہ وہ بیسیکلی سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ الیکشن جیت گئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ زیاری بات ہے انڈیا کے جو الیکشن کمیشن ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑی کام یہاں آپ فیر الیکٹورل پروسس کروایا ہے آپ کا جو ڈیڈیکیشن تھی وہ بڑی اچھی تھی پلاننگ بڑی اچھی تھی ہماری انڈیا کی جو ڈیموکریسی کی جو انٹیگریٹی ہے وہ بہت زبردست رہی ہے انڈیا کی ڈیموکریسی کی کو بڑے اچھے طریقے سیلیکشن کمیشن نے کیا ہے الیکٹورل پروسس بڑا صاف ستھرا تھا اس طرح کی باتیں جو ہیں نرینڈرم اوڈی نے ان کے حوالے سے کی ہیں اور اسی طرح جو سیکیورٹی فورسس کو بھی نرینڈرم اوڈی نے جو ہے وہ کہا ہے کہ انہوں نے جو انپریسیڈنٹڈ انویورنگ جو ایک خیال رکھا سارے الیکشن پروسس کے اندر اور سننے میں آیا ہے کہ شاید گرمی کی وجہ سے دس بارہ لوگوں کی جانے بھی اس حوالے سے گئی ہیں سو بہرحال ایک چیز تو ہے ماننا پڑے گا کہ انڈین ڈیموکریسی جو ہے وہ اس نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا ہے کہ وہ اس پورے خطے کے اندر انڈیا is the only country one which is fully democratic in a sense کہ وہاں پر proper elections ہوتے ہیں second چیز ان کے election commission کے اوپر یا ان کے کم از کم electioning process کے اوپر کوئی question mark نہیں لگاتا تیسری اہم چیز یہ ہے کہ اگر ایک پارٹی جیتی ہے تو دوسری پارٹی ٹان ٹان ٹون ٹون نہیں کرتی جس طرح ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی جیتی ہے تو دوسری پارٹی اور ہمیں پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ ہمارے election commission جو ہے وہ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا so انڈین ڈیموکریسی اور انڈین elections میں یہ چیزیں جو ہے انڈیا کو جاتی ہیں ان کو یہ ہے اور ہمارے پاس یہ ہے کہ تھوڑا سا جمہوریت ہچکولے کھاتی رہتی ہے